نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے قبولیت کا پہلا قدم کامل یقین ہے اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم اللہ پاک کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤگے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے خلوط سے اپنایت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لئے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ عوض پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے لوگوں سے ڈرنا چھوٹ دو کہ عزت اللہ دیتا ہے لوگ نہیں اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لا معلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہو جاتا ہے محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تحجد پر ختم ہوتی ہے سچی توبہ کرنے والے کا ایک کانسوں دوزخ کے آگ بجانے کی طاقت رکھتا ہے وہ روح کبھی نہیں مر جاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو اللہ سے اللہ کے وحی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں عزمائش اللہ عذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے جتنی جلدی سیکھ جاؤگے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی صرف انسانوں سے اصلاف جائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤگے اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے عزر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا نہ صحیح نہ غلط کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں میرے رب کے فیصلے کمال ہیں ان فیصلوں میں زوال نہیں اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے خجور کی گھٹلی پر باریک سجالی نمہ ایک چھلکہ ہوتا ہے جسے کتمیر کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں پھر اکڑ کیسی تیل کا مچا دیتی ہیں فرش آسمانی پر محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے جو شخص پابندی سے اختفار کرتا رہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے تم جنت نہ مانگو بھلکہ تم دنیا میں اسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے جو شخص اپنا راست چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونٹے اور لوگوں کی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو جو دوسروں کو عزت دیتا ہی اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہی کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہی جو اس کے پاس ہوتا ہی جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے رشتہ پھر جڑ جائے گا بھروسہ کبھی نہیں جڑتا مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے مقافات عمل سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا میں اپنا ہر گم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے گموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہی کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہی جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دونے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہی تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے تو مسلہ پر یقین رکھو ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا رب پاکہ موسیقی